بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پرانے وقت سے شروع کر کے منی کا ایولوشن اس سٹیج تک پہنچا دیا جو کہ ہم آج کے دور میں جیسے چیکس کو یوز کر رہے ہیں فی اٹ منی کرنسی کو یوز کر رہے ہیں اب جو فارم میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ ہمارے اس لیکچر سیریز کے اندر یہ منی کی لیٹسٹ فارم ہے جس فارم میں منی آج کے دور میں یوز ہو رہی ہے یعنی کہ یہ وہ فارم ہے جو ہم نے اپنی زندگی کے انیشیل یا اوائل دور میں نہیں دیکھی جبکہ اب ہم اس کو یوز کر رہے ہیں تو یا کئی ملکوں میں ایڈوانس کنٹریز میں یہ زیادہ تر فارم میں یوز ہو رہی ہے اور کئی کنٹریز میں اس کی کوئی لیمیٹڈ فارم یوز ہو رہی ہے یعنی کہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ابھی بھی ایولوشن کے پروسس میں جہاں پہ ہم پہنچے ہیں اب وہ لیٹسٹ فارم میں آپ سے انٹریڈیوز کرنے لگاؤں اور وہ ہے الیکٹرانک پیمنٹ یا پھر ای منی الیکٹرانک پیمنٹ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ ابھی آپ کے پاس موبائل میں ایپس ہوتی ہیں ڈیفرنٹ بینکس کی اگر آپ کا کسی بینک میں اکاؤنٹ ہے تو یو کن ڈاؤن لوڈ این ایپ اور وہ آپ بینک کے ساتھ ریجسٹر کر سکتے ہیں بینک کے ساتھ ریجسٹر کرنے کے بعد اب ہو کیا سکتا ہے آپ اس سے منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اب اس سے پہلے چیک کے اندر ہمیں یہ کرنا پڑتا تھا کہ چیک فیزیکلی پریزنٹ ہوگا پہلے تو مجھے چیک لکھنا ہے پھر مجھے چیک لے کے جانا ہے برانچ میں برانچ کو کلیرنگ ہاؤس لے کے جانا ہے کلیرنگ ہاؤس نے اگلے بینک سے کانٹیک کرنا ہے اور پھر ریورس چلے گا پراسس تو پھر جو ہے وہ کسٹمر تک پیسے پہنچیں گے اب کیا ہوا اب یہ ہوا کہ گھر بٹھے میں نے موبائل میں ایک ایپ کھولی اور اس ایپ میں پاسورڈ کے ذریعے میں انٹر ہو گیا اور پھر میں نے اپنے بینک سے خود ہی ٹرانزیکشن کر لی نہ کوئی پیپر کا یوز نہ کوئی فیزیکلی چیک جا کے پریزنٹ کرنا پڑا یہ زیادہ ایڈوانس فام ہوگی پھر آگے چلیں اس میں اور انویشن ہوئی کہ اب آپ اپنے یوٹیلیٹی بلز گھر بیٹھے جمع کروا سکتے ہیں آپ کا بجلی کا بل آتا ہے آپ کا گیس کا بل ہے ٹیلیفون کا بل ہے you can pay that bill via your mobile app تو آپ گھر بیٹھے یہ کر رہے ہیں یہ electronic payments ہیں یا آپ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے کوئی recurrent bill ہے یعنی کہ ایک لگتار bill آتا ہے تو وہ automatic system کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے یعنی automate کر سکتے ہیں آپ system کو جیسے آپ نے گاڑی installment پہ لی ہے تو ہر مہینے وہ fixed installment آپ کے bank سے out ہوگی جبکہ آپ کو even electronically بھی یہ نہیں کرنا پڑے گا بس آپ کے account میں amount ہونی چاہیے deposit ہونی چاہیے electronically بھی آپ کو click نہیں کرنا بلکہ وہ automatic detection ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ electronic payments ہیں پھر اس میں e-money کا concept ہے e-money کا basic concept یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ایک money یا ہماری pocket میں ایک money ہو سکتی ہے لیکن نہ وہ gold ہے نہ وہ commodity ہے نہ وہ کوئی اور paper money کی farm ہے نہ وہ check ہے بلکہ کیا ہے ہماری جیب میں ایک money کی ایسی farm ہے جو بظاہر ہمیں نہیں لگتا کہ اس کا کوئی money سے تعلق ہو وہ card کی farm میں ہو سکتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا electronic farm میں یا ایک e-money کی farm میں ایسا card ہو سکتا ہے کہ آپ لے جائیں shopkeeper کے پاس آپ بازار میں چلے جائیں آپ gold بھی نہ لے کے جائیں آپ even paper currency بھی نہ لے کے جائیں آپ کے پاس وہ card ہونا چاہیے آپ وہ card swipe کریں گے تو اس کے بعد آپ کی payment ہو جائے گی آپ جو شاپنگ کرنا ہے اس سے کر سکتے ہیں اب اس کی ایک عام example debit card almost ہر بندہ ہم میں سے use کرتا ہے جسے ہم ATM card عام زبان میں کہتے ہیں اب وہ debit card کیا ہے کہ amount bank میں ہے لیکن آپ کی جیب میں ایک card ہے اور اس card کے ذریعے ساری payments ہو رہی ہیں یعنی کہ آگے آپ کا seller جو ہے petrol pump پہ آپ for example جاتے ہیں filling station پہ جاتے ہیں اس کے پاس کیا ہوگا اس کے پاس وہ آپ کا debit card reader ہوگا وہ reader کیا کرتا ہے وہ reader آپ کے card کو read کرتا ہے آپ سے password مانگتا ہے اور آپ کی payment transfer ہو جاتی ہے یا یہی چیز credit card کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے debit card اور credit card کا فرق یہ ہے کہ ایک میں آپ کی payment پہلے سے bank میں موجود ہو credit card میں آپ نے بعد نہیں کرنی ہے لیکن payment mechanism ایک جیسا ہو سکتا ہے پھر آگے چلیں اس میں اور کیا چیز ہے اب آپ کا stored value cards بھی ہوتے ہیں یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کا prepaid card ہوتا ہے آپ you phone کا card جیسے purchase کرتے ہیں تو you phone کے card میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر value store کیوی ہوتی ہے آپ اس کا number just اپنے mobile میں add کرتے ہیں اور amount transfer ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے آپ نے you phone سے اس کی services purchase کی ایک card کے ذریعے اب وہ card money تو نہیں تھا directly پہلے یا آپ اس کی actual farm دیکھ کے تو نہیں کہہ سکتے وہ money ہے لیکن چونکہ اس سے transaction ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ you phone کا card یہ ہے یا کسی mobile company کا card ہے یا cellular کوئی company اسی کا card ہے یہ different آپ کے جو ہے وہ store value card ہو سکتے ہیں point یہ ہے یہ تو example تھا point یہ ہے کہ آپ کے card کے اندر value stored ہے اب آپ اس سے shopping کر سکتے ہیں جب اس کی value ختم ہو جائے تو آپ اسے recharge کر سکتے ہیں through app یا کسی اور طریقے سے بھی اور یہ پھر even آپ کے smartphone میں بھی option آ سکتی ہے کہ آپ وہی جو amount prepaid card میں ہوتی تھی وہ اب آپ کے account میں ہے اور آپ کے cell phone جو ہے وہ prepaid card کا کام کرتا ہے اور اس سے آپ amount transfer کر سکتے ہیں جیسے آپ easy پیسہ کے ذریعے چیز ہے آپ کا easy پیسہ account ہے آپ اس سے charge کر سکتے ہیں اس میں ایک amount رکھ سکتے ہیں that is just like a prepaid card آپ اس سے آپ different transactions کر سکتے ہیں اس کی electronic transfer کر سکتے ہیں گھر بیٹھے اسی طریقے سے مزید اس کی ایک فارم ایسے ہو سکتی ہے کہ کچھ online payment providers ہوتے ہیں جیسے آپ کہیں سے یہاں سے بیٹھے آپ کہیں پہ shopping کرتے ہیں اور وہ shopping کرنے کے لیے آپ کو وہاں پہ payment کرنی ہے اب وہ payment کرنے کے لیے آپ کا ایک طریقہ تھا check لکھیں ایک طریقہ یہ تھا کہ اب مثلا easy پیسہ کی میں نے example دی میں چائنہ سے کوئی چیز purchase کرنا چاہتا ہوں تو وہاں easy پیسہ تو نہیں acceptable تو میرا وہ prepaid account یہاں تو usable ہے چائنہ میں نہیں ہے اس طرح کی کہیں بھی اور آپ کی payments ہر قسم کی جگہ پہ جا کے specialized جو کچھ ایسی instruments ہیں جیسے my wallet ہے paypal ہے یہ سارے آپ کا کس کام آتے ہیں کہ آپ کے specialized instruments ہیں جو آپ کی payment کا کام کرتے ہیں آپ جا کے shopping کرتے ہیں اور payment جو ہے وہ paypal کے ذریعے کرتے ہیں تو یہ this is the most advanced form of money thank you